یہ جو انٹرنیشنل مطمئن کمینا میں پیپیانیو نہیں ماندہ میں کہا بڑی وٹیچ اوڑا میں کہا کتاباں تیری امی نے لکھی آیا یا ساڑے بابیاں نے لکھی آیا کمالا لگا لے کتاباں بھی بابیاں لکھی آیا تیرے پیونے کو لکھی دیگال کر ایجوٹ ساڑے گاڑ پاچھٹی جنہیں کہ نمائی باب کھول دیتا لیکن پترہ تیرے آسلے باس سے مداز دیما تیرے تو بڑا ذاکر نلیک بلکہ ذاکر نلیک آیا سی اوہ ناریا پترہ اوہ تونتے شہی کوئی نے جھوٹے کہتے ہیں ہم بابوں کو نہیں مانتے اوہ اے توڑے بابیاں انہوں نہیں ماندے یعنی کہ تیرا بابا چشتی رسول اللہ والا آیا نا دار تلے انہیں نہیں وہ بابا دی خاص آلت میں تھے نا اس وقت انہوں نے ٹونسن اوہ نہیں اے ذرا مرضوبی تلی کیفیت پاغل ہے آہ پاغل کہلو کلندر کہلو مرضوب کہلو تو صدی طرح کوئی پاغلہ نو مان رہے ہو تو سی آہ پاغل مان لیں ہم بھی معاف کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں پر قائم رہنا جہاں انہیں اس گھال ہوتے کہ وہ پاغل تھے تو چشتی رسول اللہ والا ہے بابے کو تم مانتے ہو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں بابی ہیں تو پھر بول تیرا کلمہ ہے یہ سبہ سنابل میں میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے سبہ سنابل کے اندر پڑا زبردست جملہ لکھا ہوا ہے پتہ کہ لکھا ہوا ہے اس میں پھر چشتی صاحب کہنے لگے میں کون ہوں میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں خانجہ نے کہا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کہ کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں ٹھیک ہے ایک باندر دلے قومنس کی ت�ا واقعی کمینہ غلام ہی نکھ لیا ہے ایک کمینہ نہیں کام ہے اپنے نام خلی طلبیں پڑھانا واقعی بڑی کمین کی عرقت کیتی ہے تو واقعی تو کمینہ غلام ہی ہے کمینے علی کام کی تے گی نا اپنے ناد اکلمہ پڑھا کے کہتے ہیں ہم بابوں کو نہیں مانتے اوہ تو اڑے بابی انہوں نہیں مندے اور ہمارے بابے وہ ہیں کہ آپ کے بابوں کی جورت نہیں کہ ان بابوں کا انکار کر دیں ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں ہمارے بابے یہ ہیں امام بخاری امام مسلم تو اڑے بابے انہوں کون جاندہ جے کون سی کتاب آپ کے کسی بابے کی پڑھی جا رہی ہے دنیا میں کہ اس سے دین کا علم حاصل کر رہے ہوں آٹھ دین پورے کا پورا قرآن کے بعد ان کتابوں کے پر کھڑا ہے ہم سے بڑھ کر کون بابوں کو ماننے والے ہیں ہم تو آپ کے بابوں کے انکار کی بات کر رہے ہیں تو اس باعزید کا ماننے والا ہے جس نے کہا سبحانی سبحانی ماعوظمشانی کشف المجوب میں ایک اور بابیں نے نکل کیا تذکرت العالیہ میں بھی دوسرے بابیں نے تیرے نکل کیا جی سبحانی ماعوظمشانی تو اللہ کے بارے میں بات کی ہے نا سرکار تذکرت العالیہ میں آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا بہت سے پوچھنے والا بھی کٹا ڈنگر تھی انہوں نے منہ نے سارے ڈنگر کہ حضرت بتائیں کہ قیامت والا دن سب لوگ کس کے جنڈے کے نیچے ہوں گے انہوں نے کیا میرے جنڈے دیکھو اندازہ کرو وہ باعزید کہہ رہا ہے کہ قیامت والا دن محمد اور تمام انبیاء میرے جنڈے کے نیچے ہوں گے نا اوضو باللہ اور اس میں بھی بات ختم نہیں ہوگی آگے اس نے کہا لوائی آوضہ ممیل لوائی محمد میرا جنڈہ محمد کے جنڈے سے بھی بڑا ہوگا نا اوضو باللہ پہلی کہا ہے پچھنے والا بھی ڈنگر دسنے والا اس تو بڑا ڈنگر بابے کو نہیں مانتے ہیں اے اڈے بابے تو اڈے ساموئے نا نو منوئے آپ کو یہ بابے مبارک ہو ہمارے بابے وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اس کا تعریف کر رہا ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے اور آپ کے بابے وہ ہیں آپ کے مولوی وہ ہیں جنہوں نے مکہ مدینہ کی آوازیں لگائیں اپنی گاڑیوں میں سواریاں سوار کیں لیکن جا کے بغداد شریف اجمیر شریف فلانا شریف ٹمکانا شریف جا کے اتار دیں پھر انہوں نے جن چیزوں کے اوپر لوگوں کو گستاک گستاک کی رٹ لگائی ہوئی تھی وہ ساری گستاکیاں ان کی اپنے کتابوں میں نکل رہی ہیں تو اسی طرح لے کے بیٹھے سو غلامت کا دیانی دجال لوں میں نے تو آپ کے بھی سارے دجال نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں اور اس پلیٹ فارم سے جو بندہ آواز بلاند کر رہا ہے نا وہ ایک جملے میں آپ کے سارے اگلے پچھلے بابوں کو فارغ کر رہے ہیں کیا کیا کے میرے نبیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں جو ڈیوٹیاں لائی ہیں نے جو بابے آ دیا وہ چھڑتے ہیں وہ ڈیوٹیاں لائی ہیں نے کدھر مار گئے ہو بابے کہ آج ہزاروں اکڑ کے اوپر یوٹیوب کی جو ہارڈ ڈسٹ رکھی مئی ہے ان کے اوپر رسول اللہ کے خلاف گستاہانہ ویڈیوز رکھی مئی ہے بابے کدھر مار گئے نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیوٹ کرواتے ہیں اوے بابا جی کہا کرتے سے نا جی امت مر جائے امام مالک فرمانہ نے کہ حضور دیئے گستاکیاں اور یہاں نے اور امت زندہ ہے بدلہ نہیں لائی امام مالک فرمانہ صاحب پھر امت زندہ کیوں ہے پھر مر جائے ساری پھر مر جائے ساری پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے یا تو مر جائے سارا عالم اسلام یا پھر حضور کی عزت پر پیرہ دے بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے بس یا سارا کٹھاؤ کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے میں نے کہا تھا بابا جی رک جاؤ صبر کرو تو آجے ہوتے کوئی اور شہاہ اللہ نے چاڑ دیتی ہے امت بعد ہی مرے پہلے تیرے بابے کیوں نہیں مر جائے بابے آ جنہاں دیئے ڈیوٹی ہیں سنن غوث کتب عبدال انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا وہ کدھر مر گئے جو کل تک اپنے مریدوں کو یوں دیکھ کے تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے آج اتنے بغیرت ہوگے کہ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں ڈلیٹ کر سکرے لے جائے اپنے بابے تو کسی کام میں نہیں نکلے پہلے وہ مرن نا امت تو بچاری کچھ کر نہیں سکتی بابوں کے پاس تو اتنے رائٹس ہیں اوہ بابا لبو جنہی ڈیوٹی ہے جنہی ہارڈ ڈسک پہنے امت مار جائے تیرے بابے نہ مار جائے امت مار جائے امت نے تسی مس گائیڈ کیتا ہے شرک میڈ بہو دیا آجی لوری زار سال تُو بابا بیٹھے ہے تیرے پال رہے لوگ ہیں اچھا دے آج چندے باندھ کر دے نا گورنمنٹ کتے پھرنگے دربارہ ہوتے توڑے سفائی کرنے اللہ کوئی نہیں ہوگا باندھ کر آؤ آج چندے بابا پال رہے ہے تو آجے چندے پلدے نے تیرے 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 بابا پال رہے شرم کی کوئی انتہا ہوتی ہے آپ لوگ دشمن ہیں اسلام کے اس سے بڑی کیا دشمنی ہوگی جو لوگوں کہتے ہیں قرآنوں سنن رہے جوڑوں اس سے کہتے ہیں یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ہمارے بزرگوں سے اٹھا رہے ہیں جی بلکل اعلانیہ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے بزرگوں سے آپ کی پبلی کو ہٹا رہوں اس لیے نہیں کہ اپنے ساتھ جوڑوں کیونکہ نہ تو میری کوئی چندہ بک نہ میرا کوئی مدرسہ ہاں نہ میری کوئی مسجد چندے آپ کو دیں نمازیں آپ کے بچے پڑیں ہم توڑ رہے ہیں اس لیے نہیں ہیں آپ کے بزرگوں سے اس لیے توڑتے تھے کہ کسی سے توڑ کے اپنے ساتھ جوڑیں اصل میں نا انہوں نے یہی جرم کیا یہ سمجھتے ہیں دوسرے بھی یہی کچھ کرتے ہیں بندہ خود چور ہوئے ہیں دوسرے انہوں ہی سمجھتے ہیں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے لیکن آج جو شخص آپ پہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے یہ شخص آپ کے بزرگوں سے توڑ کے اپنے ساتھ نہیں جوڑ رہا یہ اس کے ساتھ جوڑ رہا جس کی قبر مدینہ میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنو اپنا اببا نہیں لبدا وہ تو بچارے شروع سے بابوں کے مخالف ہیں میں بابا نہیں محور سارے ہیں تو پہلے بابیان دا مخالف شیطان ہویا سی اوہ شیطان دیا بچیا تو بابیان دا ہی مخالف ہے اببا نہیں کرتا تو بابا تو کریں گا کی اوہی اببا لبیاں کرو اببا منوں لبے ہے تو علیہ نہیں لکھلا تو انہیں اپنا اببا چھوڑ دیا تمہارا اببا تو وہ تھا جسے قرآن میں تمہارا اببا ڈکلیئر کیا گیا تھا کسی نے بغدال میں اپنا اببا بنا لیا کسی نے اجمیر میں بنا لیا کسی نے دوبند میں بنا لیا کسی نے بریلی میں بنا لیا اببے تو تم لوگوں نے بدلے ہیں اببا تو ایک تھا اور تمہارے تو ایک ایک فرکے میں کتنے کتنے اببے ہیں سنیوں میں پانچ بڑے اببے بنا دیئے تم نے ہنفی شافی مالکی ہنبلی اور غیر مقلد کے نام کے اوپر شیعہ میں کتنے اببے بنا دیئے زہدیہ اسنا شریعہ اسماعیلیہ پھر سنیوں کے ہنفیوں کے اندر کتنے اببے بنا دیئے بریلیہ دیوبندیہ حیاتیہ مماتیہ اببے تھے تو آڑے نہیں پہ اتنے اببے نے تو آڑے کے گینے نہیں جاندے اببائی کسی اببہ لب لیا آیا سی ہاں تم نے قرآن اور سنت کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر کے اپنے بابوں کی تعلیمات لوگوں کو سکھائیں تو دیکھ لو پچھلے بارہ سو سال میں جتنی عزت تم لوگوں نے کٹھی کی تھی اس سے زیادہ مٹی پلید ہوئی ہے ان بارہ سالوں کے اندر بارہ سدھیاں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے لیئے ہیں مٹی پلید کرنے کے لئے بارہ سالوں کے اندر آج تمہارے بابوں کی میمز بن رہی ہیں ہاں کارٹون بن رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے مزاک اڑا رہے ہیں وہ بچے جن کے اببے یہ واقعہ سنن کے سبحان اللہ کہا کرتے تھے اور بچے مزاک اڑا رہے ہیں تو دیکھ لو یہ زلت اور رسوائی یہ ہر عروج کو زوال آتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے کہ تین سو سال کی فیرونوں کی حکومت ایک ایسے شخص سے گرا دی کہ جس کی زبان میں بھی لکنت تھی جس کی پرورش بھی اسی گھر میں ہوئی تھی کون موسیٰ بن عمران علیہ السلام تو یہ اللہ تعالیٰ نے چننا ہوتا ہے کہ کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کون سا کام کروا دے اور نیجی ساڑھے بزرگاں نے نوے لاکھوں کلمہ پڑھا دی چھڑ دیو کلمہ دے تو انہوں نہیں صحیح طریقے نہ لاندہ تجویز نال نماز نہیں آتی ترجمہ نہیں آتا اچھا یہ دلیل ہے جی دلیل ہے تو سرکار ڈاکٹر زاکر نائق نے اتنے ہندووں کو جو کلمہ پڑھایا ہے تو پھر یہ بھی بزرگ ہوئے نہیں نہیں ہوتے آئی گم رہا ہے آیا نا دار تلے انہیں نوے لاکھ نو کلمہ پڑھایا اوہ تو آرے بابیانے تھے نوے لاکھ نو کلمہ پڑھایا اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سرد وڑا بابا آگے آجے ساموہ انہوں لو ساموہ آگے آجے بابیانے بابا اگر یہی کریٹری ہے تو نہیں نہیں وہ اصل میں اللہ تعالی چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے ہاں بلکل ہمارا بھی یہ یقید ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے لہٰذا کوئی دونس نہ لگائے کہ کس نے کس کو کلمہ پڑھا ہے آج جرمنی میں کتنے قادیانی ہیں جو کلمہ پڑھا کہ گئر مسلموں کو اپنے زوم میں مسلمان کر رہے ہیں حالانکہ وہ مسلمانی قادیانی کر رہے ہیں تو کیا وہ اس کو حق پہ ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کریں گے بات کرنے والی کریں جو کریٹریہ آپ دوسرے کے ماننے کیلئے تیار نہیں اپنے لئے کیوں پیش کرتے ہیں تو دشمنی کی آپ لوگوں نے قرآن کے ساتھ سنت کے ساتھ کسی طرف سے نہیں بچتے سوائے اس کے کہ یہ معافی مانگیں اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی بھی معافی مانگیں اور کہیں کہ ہم وہ بدنصیب اولادے ہیں جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوت بھگتنے پڑھ رہے ہیں جس طرح کے اکثر ہوتا ویسے اولٹ ہے کہ اولاد کے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑھتے ہیں ہم وہ بدنصیب روانی اولادے ہیں یا شیطانی اولادے تو نہیں میں کہتا کہ جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو بھگتنا پڑھ رہا ہے جو وہ کام ڈال کے گئے ہوئے تھے وہ قرآن میں میں اکثر وہ جب آیت پڑھتا ہوں کہ یہ نبی کیسا ہے کہ اس نے اتنے خداوں کا ایک خدا کر دیا کافی اعتراض کرتے تھے اس کو پڑھتے ہوئے نا مجھے خیال آتا ہے کہ یہ میرے بارے میں بھی سوچتے ہیں انجینئر کیسا ہے اس نے اتنے باباؤں کا ایک بابا کر دیا جس کی قبر مدینے میں ہاں ہم ہمارا بابا وہ ہیں ہمارے بابا جان وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے جو مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں اور آپ کے بابے بہکے بھی ہیں بیرا چلے بھی ہیں چلے بھی ہیں اور آج تک خود بھی زلیل ہو رہے ہیں ہمارے آتوں اور آپ کو بھی زلیل کروا رہے ہیں ہم تو صرف اتنے ہی ارز کریں گے کہ نبی کے جیسا ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں سلوالا محمد